بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سا میرا باس آپ میرا ریچہ چلل لے کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ایک اہم آماملہ یہ ہوئے کہ وزیراعظم شباہ شریف کا انتخاب ہو گیا ہے لیکن اس انتخاب میں دو تین باتیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ سچ جو ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے وہ سامنے آئی جاتا ہے تو اس میں بات کروں گا یہ شباہ شریف نے خود ہی مہان لیا کہ میں لیڈر اپ کی اپوزیشن ہوں وزیراعظم بن کے تو وہ فورٹی فائم والا معاملہ جو ہے تو یہاں بھی سامنے آگئے ہے پھر جدا ہم ہم بات کریں گے شباہ شریف نے بھی ساتھ کی مفامت کی بات کی لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑے ساتھ جملے بھی مارے تو کیا مفامتہ مفاہمانہ ماحول آگے ہوگا یا مضامتی ماحول ہوگا بڑا ساتھ قسم کا اسمبلی کے لئے اس میں بات ہوگی مولانا فضل عباد جو ہے وہ ان کا انتقام ایک سامنے آ رہا ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں گے پھر تحریکت صاحب کے لیے بڑا ابتحان جی ہے کہ تحریک کے ساتھ کسی اپوزیشن لیڈر لگا دی ہے یہ آج کی جو عمر ایو کی تقریر تھی اس کے بعد یہ معاملہ ذرا اور بھی امپورٹنٹ ہو گیا ہے میں اس پر اپنی رائے کا اظہار کروں گا سنی اتحاد کونسوں نے اپنا ایک شیر مانگیا بڑا اہم قسم کا پی ٹی آئی سے یعنی کہ سبزادہ حامل رضا صاحب پی ٹی آئی سے کچھ مانگ رہے اور پھر جو آپ ہم بات کریں گے ڈگی کے تعلی دینے والے جو اجابت حق تھ کہ آج وہ خود ڈگی پر سوار ہو گئے ہیں تو اس پہ بھی میں بات کروں گا اور اصر طور کی والے سے ہم بات کریں گے کہ جن کے مزید تین دن کا جسمانی ریمانٹ دیا گیا وجہ کیا اس کی بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب اور غیر پیشہ ورانہ ایک یہ رویہ ہے کہ بھئی آپ صافی سے کہہ رہے بھئی اپنے سورس بتا دو اور سورس وہ نہیں بتا رہا آپ نے تین دن کا مزید جسمانی ریمانٹ دے دیا ان تمام چیزوں کے آج کی ویڈیو پر بات ہوگی آپ سے ریکویسٹ اچھا جناب سب سے پہلے سارے پیوٹری پہ بات کر لیتا ہوں جو وزیراعظم کے انتخاب ہوا آج بڑی شدید نعرہ بازی میں نے آپ کو کل بتایا تھا میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں اور صبح والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت شدید قسم کی نعرہ بازی ہونی ہے شباز شیف سے سپیچ کرنا بڑا مشیر ہو جانا ہے اور پھر بھی شیر کے بچے نے یعنی شباز شیف کی آپ حمد دیکھیں کہ ایک گھنٹہ تئیس منٹ اور شباز شیف سے زیادہ سننے گھنٹہ تئیس منٹ کی سپیچ نہ کوئی ربط نہ کوئی اس میں کوئی سبسکس مجھے نظر آیا وہ ایک ٹانگ ہوتی تھی چائنہ میں اگلی ٹانگ ان کی گوادر میں نظر آتی تھی کسی ٹانگ شباز شیف کی کراچی میں ہوتی تھی اگلی وہ بات کر رہی تھے اسلام آتی پانچی بات ہو کر رہی تھے ناہور کی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بات کرنا چاہ رہے بے ربط قسم کی تقریر تھی لیکن اس تقریر میں جو سب سے جو آغاز تھا وہ بڑا انٹرسنگ تھا آغاز شباز شیف کی موز سے سچ نکل گیا اور وہ کہتے ہیں جناب کہ میں تمام جو پارلیمنٹ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا اور لیڈر آفتی اپوزیشن منتخب کیا تو ہیں تو وہ لیڈر آفتی اپوزیشن ہی جو فارم فورٹی فائیب اس کی مطابق تو وہ لیڈر آفتی اپوزیشن بننا ہی ان کا بنتا تھا اور ایکچوال میں تو لیڈر آفتی اپوزیشن ہی بنتے وہ تو بن گئے فارم فورٹی سیون کے بدولت وہ لیڈر آ ہی ہاؤس بن گئے برحال ان کی زبان کے وہ سچ آکے ہیں کہ لیڈر آفتی اپوزیشن بننے پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دوسرا جناب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے سپیس کی اندر بات کی مفامت کی بات کی انہوں نے کہا جی میسا کے مفامت کرے گے ارے میں کون سا میسا کی مفامت اپنی سپیس کی اندر ساتھ ہی آپ آگے جا کے جادو ٹونے کے تنے دے رہے پاکسان تیری کے سافتی امران سانت کی فیملی کو ہٹ کر کے پھر آپ آئی میں پر ماملے پہ پی اسی قسم کی مشاہ کے مفامت والے یا مفائمانہ آہ جو ہے وہ سیاست کرنے کے اور نہ ہی دے رہیں کہ ساتھ کی طرف سے کوئی ایسا کوئی مفائمانہ جو ہے وہ سیاست کرنے کا کوئی ایسا ارادہ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا واضح ہے کہ جو آج شباز شیف کی سپیچ یہ دوران آپ نے دیکھ لیا پیچھلے دو ایڈا سو کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح کا سخت ایک ٹف ٹائم پی ٹی آئی دے رہی ہے اسمبلی کے اندر اس سے ظاہر میں نے پیچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کر چکا پہلے بھی کہ پی ٹی آئی کو ایک غلطی کا احساس ضرور ہونے لگا ہے کہ جو انہوں نے اسمبلی چھوڑ دی تھی اور اس مرتبہ حکومت کو بہت شدید ٹف ٹائم ملنا ہے کیونکہ شباز شیف صاحب کو تو راجہ ریاض جیسے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کام کرنے کی آجت تھی کہ گھڑی گھڑی کہ وہ بھی عمران حان کے اپوزیشن کر رہی ہوتے تھے بطور وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈ تو اب آپ کا اپنا جو ہے وہ امپائر نہیں ہوگا ایز یعنی کہ اپنا اپوزیشن لیڈر نہیں ہوگا بلکہ اپوزیشن لیڈر تو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہوگا اور عمران حان کی ہدایات ہے کہ سخت سے سخت کڑی سے کڑی اپوزیشن کی جائے اور روز جات دنائے جائے کہ بھئی آپ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں آپ فارم فورٹی فائیو کے تجنی آپ لیجیٹیویٹ گرمنٹ نہیں ہیں دوسرا جناب آج جو عمر یو کی تقریر دی میں اس پر گرکلی میں اتنا یہ ص کروں گا کہ مجھے کوئی بہت زیادہ متاثر کون تقریر ناظر نہیں آئی میں بھی اس کی وجہ یہ بھی ہوسیتی کہ وہ اس طرح سے وہ ان کا انداز ویان کوئی اتنا امپریسیف نہیں تھا ان کا غلابی خراب تھا وہ اس طرح سے زائرہ جب آپ کی آواز آپ کا ساتھ دیر ہوتی گلس آت دے رہا ہوتا تو بہت زیادہ کمفرٹی بلی سپیچ کرتا ہے بہت زیادہ امپریسیف میں کرتا ہے تو مجھے کوئی اتنی زیادہ امپریسیف نہیں لگی عمر ایوب سے زیادہ امپری سپیچ کے مقابلے میں برحال میں آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان تحریک انصافت نے جو لیڈر افٹی اپوزیشن کے لیے جو چوائس کرنی ہے وہ پی ٹی آئی کو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بائزی وہ چوائس کرنی ہوگی اور میری نظر میں اس ماحول کے اندر کہ جب ادھر سے مسلم لیگ نون نے پارلیمانی لیڈر کے لیے خاجہ آصف کو چنا ہے جو کہ ایک بہت ہی جو ہے نا اپنا بہت کھل کے کھلتے ہیں فرنٹ فٹ پہ کھلنے وال جو آپ اگریسیف کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی اپنا اگریسیف کراری میدان میں اتارنا چاہیے لیڈر اپ کے پوزیشن کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے شیر افصل مروت سے اس ماحول کے اندر اس جو ہے سٹرٹیجی کے لیے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ٹاپ ٹائم دینا ہے تو شیر افصل مروت سے بہتر چوائس کوئی بھی نہیں ہو سکتی آپ نے بیرے سے گوھر کو بھی سنائے اچھی بات کرتے ہیں اچھی گفتگو کرتے ہیں لیکن وہ ب� نرم مزاج ہیں نرم گفتار ہیں عمر عیوب کا بھی وہ دنخم نہیں ہے وہ جو ہے وہ گنگرج نہیں ہے اور جملوں میں وہ کارٹ نہیں ہے جو شیر افصل مروت کے جملوں میں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کی اپنی چوائس ہے میں مشورہ نہیں دے رہا کوئی لیکن میں ایک اپنا انالیسس دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر جو ان کی سٹرٹیجی ہے کہ بھائی ٹاپ ٹائم دینا ہے پارلیمنٹ کے اندر اس میں اگر وہ شیر افصل مروت کو لے آتے ہیں ریڈ آف یہ پوزیش اور دوسرا جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے اس سب کچھ ہونے پہ جو انتقام ہے جمہوریت بہترین انتقام ہے جمہوریت کے اندر رہتے ہیں وہ بہترین انتقام تیرے ہیں کہ صاحب کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شیر افصل مروت کے لیڈ آف کی اپوزیشن لگا دے باقی جناب کیوں کے لیے چیزیں باقی حمریں قبر کرتا ہوں ذرا کہ مولانا فضل الرمان جو ہے انہوں نے آہ ووٹ نہیں دیا خود وہ کراچی پہنکے کراچی سے بیٹھ کے انہوں نے ایک بات ضرور کیا انہوں نے چھوٹا سارا ماملہ پارٹی کے فیصلے کا پابند ہوں پارٹی جو ہے وہ بائی دوئے مولانا فضل الرمان کے فیصلے کی پابند ہے اور محمود اچھکزہی نے مولانا فضل الرمان جب پشین سے الیکشن لڑنے کے لیے آئے تھے تو محمود اچھکزہی نے ان کے مقابلے میں ویڈراؤ بھی ہو گئے تھے تو اب مولانا فضل الرمان دیکھتے ہیں کہ وہ ووٹ دیتے ہیں لیکن مجھے اگتا ہے کہ وہ شاید محمود اچھکزہی کو ووٹ دے بھی تھے چونکہ پیپلز پارٹ نے آصر پاری زرداری نے خراب کرنے کے لیے مولانا کی گیم اس وقت اتضاف رسنس آپ کو پریزیڈنشل کیانیڈیٹ کھڑا کر دیا تھا مولانا کے ووٹ توڑنے کے لیے تو اس لیے جو ہے وہ گیم بنتی بنتی مولانا کی رہ گئی ہی اس مرتبہ بھی تو اس مرتبہ مولانا جو ہے ان کے پاس ایک موقع ہے وہ زرداری صاحب سے لے سے کرے گا ظاہر ہے نمبر گیم جو ہے وہ بتا لیے کہ آصر پاری زرداری کی گیم بالکل کلیر ہے کوئی حاصل فرک نہیں پ� کوٹو کا فرک جو ہے وہ مولانا فضل امان کی وجہ سے ضرور پڑے گا باقی اس کے علاوہ جناب معاملہ جو ہے وہ آہ اپوزیشن لیڈر اخترہ مولانا فضل امان بائی دوئے یہ جو ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ محمود اچکزہی کو صدر نومینیٹ کرنے کا جو مشورہ تھا وہ مولانا فضل امان کی جانب سے آیا تھا پاکستان تیری کے ساتھ کو دیا گیا تھا اور اس آئیڈیا کو عمران صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا اور بڑا انہیں پسند آیا تھا جس کے جناب کے آہ خود مولانا دیکھتے ہیں ووٹ اچکزہی صاحب کو ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے اس کے علاوہ جناب جو اگلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آہ شباق شریف نے وزیراعظم باتے ساتھ ہی پہلا فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ آہ کل ان کا عوث ہوگا اور پرسوں جا رہے ہیں جہاں پہ تباییو یہ کافی زیادہ ہوئی یعنی کہ پہلے دن سے ہی لمبے بوٹ پینٹ کے فیلڈ میں نگلنے والا کام جو ہے پھر جنا منسٹری بڑی امپورٹنٹ ہوگی کس کو د سنت والی وہ مابلہ مجھے اب تھوڑا سا کٹائی میں پڑھتا نظر آ رہا ہے جیتی تنقید ہوئی ہے اس سارے معاملے پہ پیپلز پارٹی پہ صرف آہ بگٹی کو سندھ کا آہ بلوچستان کا وزیراعظہ لگانے پہ اور کارکر صاحب کو چیر میں سنتر لگانے کی تدویز کے اوپر بات ضرور ہوئی تھی لیکن پیپلز پارٹی لگتا اب اس سے ہٹ گئے پیچھے کیونکہ یوسف رضا گلانی جن سے سنت میں استیفہ دلوایا گیا تھا بطور سینیٹر قوم اسمبلی میں انہوں نے امینے کا جوائن کروائے تھا تو اب وہ دوبارہ سے یوسف رضا گلانی کو چیر میں سنتر لانے کی تدویز ہے گورہ پیپلز پارٹی میں اور اب وہ یوسف رضا گلانی جو آہ آہ زمنی الیکشن ہو رہا جو ان کی اپنی خالی قطع سیٹ ہے اسلامباد کی اس پہ وہ دوبارہ سے الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے نومنیشن پیپری بھی سنتر کے الیکشن میں دوبارہ سے جمع کروا دی ہیں تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک ووٹ کے لیے اپنے قومی اس اسمبلی میں اپنی سنتر کی پچھوڑی دوبارہ الیکشن اب وہاں پہ ہوگا اب دوبارہ سے الیکشن میں آ بھی رہے پھر نا قوکلی میں ذرا کور کروں باقی خبروں کو تو اس میں یہ ہے کہ سنیت حال کونسل نے اپنا شیر مانگ لی ہے اور سلزادہ حامل رضا صاحب جو ہیں وہ اب اس بات پہ پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں کہ بھئی آپ مجھے اگر پہلے تو وہ لیڈر اپ کی پوزیشن بھی بننا چاہ رہے ہیں ان کی بڑی خواہش ہے ایک پروگر میں ندیم علی صاحب کے پروگر میں وہ اس خواہش کا ازار کر چکے ہیں لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں بھئی لیڈر اپ کی پوزیشن بھی بننا چاہ رہے ہیں کہ مجھے پارلیمانی لیڈر کا حضہ تو مجھے پارلیمنٹ کے اندر دیں آپ سنیت حال کونسل کے پلیٹ فارم پر آپ بیٹے ہوئے اسمبلی کے اندر اور دیکھتے سے پی ٹی آئی کیا کرتی ہے بڑی ڈاؤن تھی باڈی لینگویج آج سب زیادہ حامد رضا صاحب کی کہ انہیں شاید پی ٹ ڈگی کا تانہ دینے والے جو ایجادو لکھ صاحب ہیں وہ خدا جو ڈگی شباز شریف صاحب کی جو ہے وہ گاڑی کے ڈگی پر سوار ہو گئے ہیں اور آج انہوں نے شباز شریف کو ووٹ دے دیا ہے وزارت عظمہ کا تو اگین یہ میں سمجھوں کہ ان کے لیے ایک بڑی ایمبارسن سٹویشن تھی ایجادو الحق کے لیے کہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا پہلے ایک پوزیشن دی اور آج ان کے جا کے حق میں ووٹ دے دیا فائنلی جناب جو معاملہ ہے چونکہ میر یعنی پانچ روزہ جسمانی ریمارڈ مکمل ہوا تو ایف آئی اے نے پیش کیا آج دوبارہ جب عدالت میں تو انہوں نے تین روزہ میں جسمانی ریمارڈ مزید آئی لے لی ہے اور یہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے پہلا کچھ کیس ایف آئی اے کا جس میں اتنا لمبا ریمارڈ جو ہے وہ پہلے پانچ دن کا پھر دوبارہ تین دن کا مسئلہ یہ ہے کہ اصل تور سے مانگا جا رہا ہے موبائل فون موبائل فون کا پاسفرڈ اور سورس کا پوچھا جا رہا ہے یعنی this is very unprofessional behavior on part of FIA کہ آپ ایک صحافی سے اس کا پاسفرڈ مانگ رہے ہیں آپ ایک صحافی سے اس کا سورس پوچھ رہے ہیں حالانکہ یہ یعنی کہ جو ہے باکستان کے اندر جو قوانین ہیں جو آئین ہیں وہ صحافی کو اپنا سورس نہ بتانے کے بارے سے protection دیتا ہے کوئی بھی صحافی سے سورس نہیں پوچھ سکتا لیکن یہاں پہ جناب بڑا عجیب کام ہے کہ سورس پوچھے دارہ اصل تور سے میں یہ آپ کا سورس کیا ہے برحال اس پہ اب تین روزہ جسمانی ریمانٹ اسی وجہ سے دیا گیا کہ تین دن میں مزید اصل تور کو توڑا جائے پانچ دن میں وہ نہیں ٹوٹا بھوکر تار ختم کر دی تھی مطیب اللہ جان کی خینے پہ اصل تور نے لیکن اب وہ سورس اپنا نہیں بتا رہا تین دن کے لیے مزید جسمانی ریمانٹ دیا گیا مزید سختی کی جائے گی دیکھتے کہ اصل تور جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا جتا میں اصل تور کو جاتا ہوں کہ وہ اپنا پاسفرڈ یا اپنا سورس بت بتا دیں اور بتانا بھی نہیں چاہیے تو یہ جناب آج کی موڑی موڑی اپ ڈیٹس ایک لیے ویڈیو میں دوبارہ آپ کی حضرت میں حاضروں کے مزید اپ ڈیٹس لے کر پھل وقت سمر باست دیجئے اجازت اللہ رہ کے بعد